موسیقی موسیقی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مشن اٹھایا ہے جس کا نام ہے مشن احساس اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں سرکار بھی کر رہے ہیں لوگ بھی کر رہے ہیں اور ہم انجیو نیل کو بھی کر رہا ہے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں یہاں کی لوگوں کا جنہوں نے رات دن میرے ساتھ اس میں شانہ بشانہ کام کیا آپ کو یاد ہوگا ڈیسمبر میں سے پہلے اس کی حالت کیسی تھی اور آج دیکھئے اس میں اللہ کا کام بڑا کرم ہے کہ آئے بھی زلال آپ دیکھیں گے اور ایسا یہ ہمیں یہاں خوشحال سر پہ کرتا ہے جس میں گل سر میں مسئلہ کیا ہے کہ گل سر میں دپارٹمنٹل پرابلمز ہوتی ہیں انہوں نے دو تین بار ٹرائی بھی کیا ایک پنٹون ان کو اگر ہوتا تو کام تیز رفتری سے ہو جاتا ہے چونکہ اب وہ دپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں تو ہم نے پھر میں اپنے دوست جس نے دونیٹ کیا ہے درلا سکول کے چیرمن ہے جناب دولا محمد میر ساتھ ان کا دل سے ہم لون ساتھ جن کا میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے یہ پنٹون ہمیں اس لئے ان دو وارٹر وارڈیز کے لئے دیا اصل کیا ہے کہ ہمیں جو مین کام ہیں اس میں خوشحال سر میں اس میں ڈرڈجنگ کرنی ہے خوشحال سر میں بھی اور گل سر میں بھی یہاں گل سر میں جب ڈرڈجنگ ہو جائے گی تو پھر پانی بہت بحال ہو جائے گا اس میں پھر سردہ پور اور آگے آنچار وغیرہ پانی بہت اچھی طرح نکلے گا اب یہ جو اس کی حالت اس وقت ہے یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ دس پندرہ بیس دن میں ہم یہ سب کی کریں گے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں یہ مشین والے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر آپ اس سائیڈزے اکھیں گے کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے بہت بہت اچھا کام ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اس میں اگر یہ سارا کریڈٹ ایک شخصیت کو جاتا ہے وہ ہے مسٹر پولے جن کو پرسنل اس میں پیشن ہے کہ ان کے وارٹر بارڈیز ٹھیک ہو جائے اب تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا اور لوگوں کو بھی احساس آنے لگا ہے یہاں کے جو پریزیڈنٹ ساہیبان ہیں یہاں کے سٹوڈنٹس وغیرہ سب ہم ایک اور نیک بندی کام کر رہے ہیں مانگو صاحب ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا چکی ہے ہماری سوسائٹی سے نکل ہے جو ہے ہماری جو کوئی سوسائٹی وہ قصود دینے کا نامل ہے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آبارٹ ریوالیز رہے ہیں آپ ریسٹور کا آپ کام کرتے ہیں وہ دوسرے بھی اس میں لگاتے ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ کے بیگر میں نے یہاں پر چکیا دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ انفارچنیٹی وہاں نال اے امیر خان سے یہاں آتا ہے اور یہاں جمع ہوتا ہے اس کے لیے بھی لاوڑا والے وہ کر رہے ہیں اس میں سی سی ٹی ویز وغیرہ لگا رہے ہیں اور وہ بند وغیرہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ جو یہاں پر یہ مک وغیرہ جمع ہوتا ہے یہ وہیں پر پھر اوپر وہیں سے لفٹ کریں گی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے لوگ بھی مطلب ان کو بھی احساس آنے لگا ہے تو اس کے لیے تھوڑا ہمیں کام کرنا ہے اکٹھیں گے موانگل صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں پر مومونی کوڑا کر کر ڈالتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہی دستیوی بن گیا ہے تو کتی بری عادت ہے ہماری سوسائیٹی میں یہ دیکھو اصل کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں جب وہ یہاں کانسلنگ ہو جائے گی لوگوں کو کہیں گے کہ وارٹر بارڈیز ہیں ڈس بینز نہیں ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا آپ کو لگتا ہے جو لوگوں میں ایویرنے سے جب جب آپ نے کیا ہے اور کتنا ریسپانڈ آیا آپ کو بہت ریسپانڈ آیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں آج صبح آپ دیکھنا چاہے تھے کتنے لوگ تھے یہاں پر تو اور جو خاص کر یہاں کے کنسرنڈ یہاں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ صاحبان ہیں صبح سے کل رات کو جب ہم نے یہ پینٹون معاملی بات نہیں اس کو یہاں پر لانا ہے تین ٹن کا ہے اور انہوں نے کس طرح کل رات کو نو بجے رات میرا مدد کیا اور آج ہم نے یہ یہاں پر اس میں محمد صاحب آپ کی کیا میسیج روپی رہے کیونکہ آپ اینوار میں سٹیج بھی ہے آپ کا کافی کنٹرپوشن ہے ہماری سوسائیٹی میں کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ کا ایک نام بھی ہے ہماری کشفی میں ہے کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے تو اس حوال سے کہا ہے کیونکہ آپ کے ہیں آپ ان کے لئے تھوڑا بہت کیونکہ بہت سارے آپ کو فالاور مانتے بھی ہیں آپ کی جو نقش قدم وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں تو ان کے لئے کیا میسیج ہوئے ہیں بس سب سے پہلے یہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کامیں ڈالا ہے اور جو میرا ٹیم ہے ان کا میں شکر گزاروں سب لوگوں کا جو اب ہم ایک اور نیک بن کے کام کرے ہیں جو میری میسیج ہوگی اس وقت احساس میں بار بار کہتا ہوں ہمیں احساس آنا چاہے چاہے وہ وارٹر بارڈیز کے مادم ہو چاہے اور بھی ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان میں ہمیں احساس آنا چاہے اور تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کے یوت کا میں شکر گزار ہوں بہت جو یہاں رہتے ہیں کس طرح وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں مثال کہ تو پلانٹیشن ڈرائیو کرنی ہے کالجوں میں یونورسٹیوں میں سکولوں میں یہ ہمیں کام کرنے سب سے زیادہ شکر گزار میں ہوں اس میں پریوٹ سکول ایسٹیشن اور اس کے جو ہمارے پریزیڈن صاحب ہیں جناب جینوار صاحب ان کا بہت شکر گزار ہوں آج وہ گئے تھے کہیں پر وہ باہر گئے ہیں مگر انہوں نے اپنا ٹیم بھیجا اور ہمیں یہاں پر پلانٹیشن ڈرائیوز کرنے ہمیں انوائرمنٹل جو بھی جتنے بھی کنسرنڈ ڈیشو ہے ان کی طرف دیان دینا ہے ڈال اور نگین کا جو آپ نگین دیکھ لئے کتنا اچھا ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے لاوڑا والوں کے ساتھ کہاں وانگر صاحب چونکہ میں بھول ہی گیا تھا آپ کو کیونکہ جب ہمارے جو اپنے ٹورزم ٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے جب ہمارے جو نیچرل رسورسز کہیں نہیں رہیں گے کیونکہ بلکل بلکل باہر کے ملکوں میں وہاں پر کریٹ کرنا پڑتا ہے نیچرل مثال کے طور پر آپ دبائی جاؤ ریگستان ہے وہ دیکھیں انہوں نے کیسا بنایا مگر وہ سارا آٹیفیشل ہے ہم تو یہاں پر اللہ نے ہمیں نیچر دیا ہے اور اس کی قدر کر رہا ہے اور یہاں پر اگر ٹورز کو سسٹین رکھنا ہے تو ہمیں جو بھی ہماری انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کی طرف ایڈریس کرنا ہے چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہ لوگ ہو چاہے وہ سٹیک ہولڈرز ہو آپ چاہیں گے کہ یہ جو ہے درس و تدریس میں بچوں کو سلیبس میں آئے ہیں ایجوکیشن میں بکس میں آئے ہمارے جو پاسٹے ہیں ہمارے جو ان کی جو میری وار صاحب کے ساتھ ہمارے جو پریزنٹ ہے میری جو پریزنٹ ہے میں کہوں گا پریویٹ سکول ایسٹیشن کے ان کے ساتھ اس میں بات چل رہی ہے ابھی ہم اگلے ہفتے اینای ٹی میں ہمارا بہت بڑا ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں پلانٹیشن ڈرائی ہوگی اس میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں ابھی بیوٹیپلی سپیک یا تھیسس لکھتے وہ ٹھیک ہے وہ ایک طرف اچھا ہے مگر دوسری طرح آپ ٹائم آیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کشال سر تھا اور گل سر یہ دونوں water bodies ہیں سرنگر شہر کے پرانے شہر میں واقع ہیں اور یہاں پہ کیونکہ میری یہاں پہ بہت سارے دوست رہتے ہیں باقی لوگ رہتے ہیں اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں نہاتے تھے ایونٹل نائنٹی فائی نائنٹی سکس تک اور اس کا پانی پیا جاتا تھا اور یہاں پہ بزرگوں نے کہا یہ پانی پیا جاتا تھا بات افسوس کی بات ہے کہ پاپلیشن بڑھتے بڑھتے اور باقی کوئی پلاننگ نہ ہوتے ہوئے یہاں پہ جو ہے گل سر بھی اور خوشال سر بھی بہت ہی بہت ہی میلہ ہو گیا گندہ ہو گیا تمام سالیڈ ویسٹ لیکویڈ ویسٹ اور انکروچمنٹ وغیرہ ہوئی اس میں بٹ میں شکریہ ادا کروں گا نگین لیک کنزرویشن آرگنزیشن ان کے چیئر پرسن جو ہے جنا منظرحان مانگنو صاحب کا کہ انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اپنے مشن احساس کے اتحاد اور پچھلے سال انہوں نے فروری میں یہ کام شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیوجنل کمیشنر کشمیر نے بھی ان کا بہت ہی سپورٹ کیا اس کے علاوہ جو کمیشنر ہمارے ہیں اتھر صاحب ہمارے سرنگر مصفل کارپریشن کے انہوں نے بھی کارپریشن کیا انہوں نے اپنی ٹرکس اور وغیرہ ٹپرس ان کو فرام کیا اور یہ مسملبے کو یہاں سے ہٹایا گیا تو ایک تو ہو گیا یہ اس کے بعد یہاں پہ گل سر کا رہا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس وقت گل سر ہے وہ خوشال سر آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ جہاں پہ صفائی ہوئی تو گل سر میں صفائی نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ مین وجہ تھی یہاں پہنٹون نہیں تھا ان کے پاس جو ہمارا ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈل کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس یہ پہنٹون ہوتا ہے جب یہ کچھرہ نکالتے ہیں پھر اس کو کسی پہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ بیش پہ نکالیں گے کچھرہ تو اس کو کہیں پہ رکھنا ہے تو یہ پہنٹون نہیں مل رہا تھا بٹھ خدا کے بندے ہر جگہ موجود ہے انہوں کو ہمارے لون صاحب گلاہ لون صاحب پانپور کے بہت بڑے بزنسمن ہیں اور انہوں نے فرہم کیا یہ تو آج یہ کل رات کو یہاں پہنچائیے آج اس کی اناغریشن ہوئی آج سے جو ہے کام شروع تو کتنا آچھا ہوتا ہے کہ اگر سرکار یہ ایسے ہی پہنٹون اور پروائیڈ کرتے ہیں ایک دو تو زیادہ اچھا رہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری لیکسینڈ وارٹر ویز ڈیولیپمنٹ آتھارٹی ہے جس کو اب نام چینج کیا گیا ہے لیکسینڈ وارٹر منیجمنٹ آتھارٹی کچھ ایسا اور ریجنل کمیشنر اور سرنگر ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیسے پینٹونز آپ زیادہ سے زیادہ لائیے اور آئیسے مشینی لائیے تاکہ ہم جتنے بھی وارٹر بارڈیز ہیں ان کو صاف کر سکے اس کو کلین کر سکے تاکہ ہماری شہری سرنگر کی یا وادی کشمیر کی جو اپنی جو اپنا ایک مقام تھا وہ مقام ہم اس کو واپس لوٹا سکے ریجن صاحب امت امت کی بات ہے جو باہر کے جو علاقے ہیں ہم دبائی کی بات کریں ہم جہاں پر بھی جو ملک ہے وہ آٹیٹیشن ہو کے سکتے تو توریزم اپنا جو ہے آٹیٹیشن سے وہ توریزم کو پریڈ ہم دیکھیں ہم ہیکنی بلد کسمت کو میں ہم اپنا نیچر رسولز ختم کر کے دم لے دیں اس کا آپ دیکھیں کنسٹرکشن کتنی ہو رہے ابھی بھی میں نے جب جمعہ آ رہا تھا ابھی بھی کنسٹرکشن ہو رہی یہ بلکل افسوس کی بات ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ چاہے دوبائے میں ہے یا باقی جگہوں پہ ہے یا ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ آٹیفیشن لیک بنائے جاتے ہیں آٹیفیشن آئیلینڈز بنائے جاتے ہیں پھر وہاں پہ ٹوریسٹوں کو لائے جاتے ہیں ہمارے پاس اب نیچرل تھا ہمارے پاس لیک بھی نیچرل تھے ہمارے پاس آئیلینڈ بھی نیچرل ہے ہمارے پاس پہاڑ بھی نیچرل ہے ہمارے پاس گلیشر بھی نیچرل ہے بٹ ہم کو اس کی قدر کرنی نہیں آئی ایک تو عوام کا بھی اس میں کسور ہے لوگوں کا بھی کسور ہے میں کھل سرکار کا کسور نہیں ہے اس میں لوگوں کا بھی کسور ہے جو ان کو جو ہے ان کی دیکھ رہے کے لیے نہیں آگے آ رہے ہیں اور پورا اپنا کچھرا اور ملبا اور illegal construction اس کے اندر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومتی جو ادارے ہمارے ہیں ان کا بھی اس میں کسور ہے کہ انہوں نے allowed کیا یہاں پہ illegal construction یا illegal garbage یا باقی چیزیں اور ہمارا municipal solid waste management جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے initiative جیسے ہمارے منظوران مانگنو صاحب نے کیا اگر ایسی civil society initiative لے جائیں اور سرکار اور civil society صاحب پر مل کے کام کریں مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ achieve کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں کشمیر پھر سے صاف سترہ دکھائی لے گا راجہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت زمان میں دوب گنگا ہوا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے رہنے جو ہے آپ کے ڈسٹک میں فاؤنے ہوتا ہے ہم نے اس کا نام و نشان کہیں پر نہیں لیکھتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں سیلاب کی جبل دوزت چودہ کی بات کریں اس میں ایک بڑا وہ بھی تھا فیٹسلیک تھا جو ہمیں ایرگیشن کو ختم کر دیا اس میں کنسٹرکشن کر دیا دیکھیں دودگنگا کا جہاں تک تعلق ہے یہ سرینگر شہر میں جو ہے پانچ لاکھ پاپلیشن کو پانی فرہم کر دی پینے کا پانی دودگنگا تو بڑا گا ہم ڈسٹک سے آتی ہے بٹ اس کا پانی سرینگر کو ہی فرہم کیا جاتا ہے سرینگر کے جتنے بھی ہمارے اپ ٹاؤن کے ایریاز ہیں چاہے ہمارے چھانپورا ہے راولپورا ہے پیرباہ غیدرپورا بٹ کتنا گندہ کتنا میلہ ہوتا ہے وہاں پہ چاڑھو راست ہے یا باقی جگہوں پہ اتنا اب مجھے جانا پڑا اس میں نیشنل گرین ٹرائبنول میں مجھے وہاں پیٹیشن کرنی پڑی تو کیونکہ یہ ایک وارٹر باڈی ہے مشہور وارٹر باڈی ہے تو اس کو بھی گندہ کیا گیا ہے چاہے پھر ہمارا ڈل لے کی بات کریں اگر آپ والر کی بات کریں وارل لیک میں بھی سوپور منسپل کانسل وہاں ڈام کر رہی ہے انگلی ایریا میں اپنا ویسٹ اور اب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہر کسی اگر آپ دریائی جہلیم کی بات کریں ہم کیوں دودگانگا کی بات کریں دریائی جہلیم اتنا بڑا دریائی اس کے اندر ہی ٹھوکتے ہیں یا اگر آپ دریائی چناب دیکھیں رامبن علاق جتنا بھی ملبا آپ کا نیشنل آئی وی آثوریٹی اور باقی ادارے وہاں سے لے رہے ہیں بلکل ملبا وارٹر باڈی ہم نے یہ ذہن میں ڈال دیا ہے کہ جتنا بھی کچھرہ گھر سے نکلے گا وہ وارٹر باڈی میں ٹھوسنا ہے ہم کو یہ ذہن چینج کرنا ہے یہ ہماری ایک مورل ریسپونسپلیٹی ہے ہمارے علماؤں کی ریسپونسپلیٹی ہے اور ہمارے ادارے جو ہے حکومتی ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں نیشنل گرین ٹریبنال میں جار رہا ہے چونکہ ہماری پیٹیشن وہاں بھی پینڈنگ ہے اور ہم نے آلریڈی پیٹیشن کی ہوئے دودگنگا کے حوالے سے ہمارے ولر لے کے حوالے سے ہمارے ہوکر سر کے حوالے سے کل بھی جو ہے دو دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب پرسنلی اپر ہوئے اس کیس میں اور انہوں نے خود ایشورنس دی ہے کہ وہ خود منیٹر کریں گے منتلی میٹنگز کریں گے جو ہماری ویٹ لینڈز آپ گاہیں ہیں ان کو بچانے کے لئے آپ کس کو مانتے ہیں اس کا سارا جمعہ دار جو ہم دیکھ رہے ہیں وارٹر بارڈیز کو جو ہے میں نے دیکھ سے دور دوں گا جو ہے وہ آپ کی چارڈروں میں فال کرتے تھے تو اس کے بعد جو سرنگر کہیں نامو نشان نہیں اکبرستان بنائے گئے مسجد کنہ کمپلیکٹس بنائے گئے وہ لیکلائز کیا گیا ہے اس میں ایک تو لوگوں کا بھی قصور ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کا بھی قصور ہے چاہے ہمارے سرنگر ڈیولمیٹ آتھارٹی ہے چاہے ہماری سرنگر منسپل کارپریشن ہے چاہے ہمارے اربن لوکل باڈیز ہے چاہے ہمارے پنچائتیں ہیں چاہے گاؤں میں یہ سب زمیدار ہے لوگ بھی زمیدار ہے علماء بھی زمیدار ہے علماء اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کہیں پہ انکروچمنٹ کے حوالے سے باقی چیزوں پہ بھی اپنے جمعہ کے خدوئے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ نکھالی ایک تو یہ اخلاقی طور بھی غلط ہے اور مذہبی طور پہ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا کوئی بھی مذہب دیکھیں مجھے لگتا ہو اس کی اجازت دیتا ہے راجعہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کی ڈیٹ میں ہم اپنی بڑی بھوماریاں دیکھتے ہیں اسے وارٹر بارن بھی اس کا جب جہاں جب لے اوچی کے بات کرتے ہیں ساٹھ سے پھلے کر ستھر پیسر جو ہے وارٹر بارن بھی جب ایسے پانی پھر اس میں زیادہ کیمکل ڈالا پڑتا ہے وہ اندر جہاں باڑی میں جاتا ہے کتنا حرم میں سے کتنے حیزر بہت زبدس بات آپ نے کری دیکھیں جیسے کہ آپ خود بول رہے تھے دودھگنگا وارٹر سپلے سکیم جو ہے کرالپورا میں پانچ لاکھ لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے عدل صاحب جس گندے دریہ میں لیٹرین جاتی ہے گندہ مواد جاتا ہے ڈرینیڈ سسٹم جاتا ہے وہ دریہ کا پانی آپ پلائیں گے پھر آپ کتنا بھی فیلٹر کریں اس کو کتنا بھی بلیچنگ پوٹر ڈالیں اس میں یہ ڈال دیں پھر آپ اس میں جو ہے کلورین کے گیس ڈال دیں کیا ہوگا اس کو کچھ نہیں ہوگا یا اگر ہم یہ بات کریں وارٹر ٹیبل کے اندر یہ جا رہا زہر جا رہا زہریلا مواد جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وارٹر باورن ڈیجیز کا ڈریکٹ کنٹیکٹ ہے ڈریکٹ اس کی ریلیشن ہے یہ گندے پانی کے ساتھ اگر ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں ایسے سوال سوسانی مومنٹ بنا سکیں اس کو تحریک بنائیں لوگ کھڑے ہوں جیسے یہاں پہ خوشحال سرگل سر علاقے کے لوگ یہاں پہ خود آگے آ رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے ایسی ہی جو ہے مومنٹ بنانی کے ضرورت ہے ہر جگہ چاہے بولر کے نزدیک رہنے والی لوگ ہیں دودھ گنگا کے نزدیک رہنے والی لوگ ہیں جہلیم کے نزدیک رہنے والی لوگ ہیں سب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور ایک تحریک بنانی پڑے گی کہ ہمارے وارٹر بارڈی ساف ہو سکے سوال ہے آپ سے اگر یہی سچوشن رہی اگر ہم جو ہے بیدار نہیں ہوئے اب آپ کو نہیں لگتا ہے دوہزار چودہ سے بہتر حالات ہو گئے کیونکہ جو آپ نے ہم نے دیکھا کہ ایک دن کی بارش دوسرے دن سہلا لوگ پریشان دوسری منزل میں آپ کیچن بنانا شروع کر بلکل تو کتنا دیکھ رہے گا اس کے لئے کیا کرنے کی ضرورت سرکار کو بھی دیکھیں عدل صاحب آپ کی بلکل صحیح بات کہی جو سہلا بھی یہاں پہ آیا کیونکہ ہمارے ڈرینز چوک ہو چکے ہیں ہماری ندیاں ہماری ایرگیشن کینال یہ چوک ہو چکے اتنا زیادہ پلاسٹک اس میں جمع ہو گیا ہے اتنی زیادہ سلٹ ہو چکی اگر آپ دیکھیں بڑھگام پلاسٹک ویسٹ ہم دیکھیں اس سے چوک ہوتا ہے آج کل محمودی بارش گرتی ہے ایک گھنٹے کے بعد پھر سہلاب آیا پوری سڑکیں دریا بن جاتی ہے تو ڈریکلی اس کا جو رول ہے جنرکس اس کے ریلیشن ہے سہلاب کے ساتھ بھی یہ کچرا جو ہے پلاسٹک ویسٹ ہے یا سلٹ ہے اس کا جو ہے ڈریکلیشن اس کے ساتھ بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول کر سکیں ہم سہلابی صورتحال کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آگے والے آنے والے سالوں میں پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں کے جو لوکلز ہے خاص طور پر منظور حمد وانگنس صاحب کو جنہوں نے اس پینٹون کے لیے بہت کچھ انہوں نے محنت کی آج ان کی محنت کی وجہ سے یہ یہاں پر آ گیا اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا فائدہ ملے گا جو بھی ہمیں جہاں لفٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہمیں وہاں سے ہم سپینٹون کی ذریعے لفٹ کر سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہم ارگیشن فلٹ کنٹرول ڈپارمنٹ کی طرف سے یہاں پر سارا کچھ کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں تو فرسٹ سٹیج میں فرسٹ فیز میں ہم یہ صاف کر رہیں گے سارا جو بھی لیکھ ہے رائٹ اور لیفٹ خوشال سار بھی اور یہ بھی یہ پورا کا پورا صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد جو بھی الیگل یہاں پر ہے اوکیپائی کیا ہوا ہے لینڈ لوگوں نے جو واتر باڈی اس کو لینڈ بنایا ہے ہم اس کو بھی پھر ڈیمولش کریں گے سیکنڈ فیز میں بہت کچھ کیا ہم نے ہم نے کم سے کم یہاں سے بیس پچیس کنال ہم نے کلیئر کروا دیئے جو بھی انہوں نے لینڈ اوکیپائی کیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بھی ہمیں کوپریٹ کیا یہ نہیں کہ جہاں ہم نے لینڈ کھولا انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بدتمیز نہیں کی انہوں نے کوپریٹ کیا یہاں لوگ یہاں کوپریٹ کر رہے ہیں اب گلتی تو ہوتی رہتی ہے لیکن ہم نے بھی صاف کر دیا وہ کم سے کم بیس پچیس کنال ہم نے کلیئر کر دیئے اس کے بعد بھی پروگرام آگے رہے گا ہم یہ کلیئر کر دیں گے آپ کو کتنا ٹائم لگے دیکھ میں ایک چیز بتاؤں گا صاف کرنے میں تو کچھ ہی ٹائم لگ لیکن بکاز آف ویدر ہم کچھ کہنی پائیں گے کیونکہ ونٹر نزدیک آنے والے ہیں کبھی بھار اف گر سکتی ہے ہمارا کام رکھ سکتا ہے اس وجہ سے لیکن ہم نے اس وقت ہم کام ہے ڈیوائیر ہیپی وہ بھی خوش ہے یہاں پر